بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السد سفدری بیہ دمام سٹی سے آج کی ویڈیو میں ایک دوست پاکستانی بھائی جو گھون سے اس کا تعلق ہے جو کہ چار پانچ سو روپیہ ڈیلی اس کا خرچہ ہو جاتا ہے موٹر سائیکل کا یعنی پٹرول کا آنے جانے کا ان کا سوال یہ ہے کہ میں سفدری بیہ آنا چاہتا ہوں میں کوئی کام نہیں جانتا اس کے لیے میں ویزا کون سالوں یہ مجھے آپ بتائی گا اور میں کام بھی کوئی نہیں جانتا میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے پاکستان میں میں مزدوری کرتا ہوں شہر جا کر اور شام کو گھر واپس آتا ہوں میں سات آٹھ لاکھ روپیہ تو لگا لوں گا اس کا میں کرزہ اٹھاؤں کسی طریقے اپنا کچھ جگہ بیچ کر قیمتی میں سفدری بیہ کا ویزا تو لے لوں گا لیکن کیا مجھے سفدری بیہ میں کام مل جائے گا اور کیا کام ہوگا زیادہ مجھے کرنا اور کتنے تقریبا پیسے لگ جائیں گے ازاد ویزا اس کے لئے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا یہاں پر گاؤں میں سنتے ہیں اپنے گاؤں والے جو بھی لڑکے گئے ہوئے وہ ازاد ویزا پر گئے ہیں کچھ تو بولتے ہیں کہ ہمیں تو کام نہیں ملتا ہے ان کے ماں باب سے پوچھتے ہیں ہاں کیسے حالات ہیں آپ کا بیٹا کام پر جاتا ہے یا نہیں کام ملتا ہے یا نہیں بولتے ہیں کہ بھائی جان کبھی پچاس ہزار بھی دیتا ہے کبھی اسی ہزار کبھی تیس ہزار کبھی ایک لاکھ یعنی ایک پراپر طریقے پر پیسے بھی نہیں بھیج پا رہے کام نہیں ملتا کام کے آج کل حالات بہت ڈاؤن ہیں اور ازاد ویزا پر کام نہیں ملتا یہی کہا جاتا ہے ان کی طرف سے تو مجھے آپ پلیز براہ مہربانی یہ بتائیے کہ آپ کی نیکی ہوگی مجھ پر یہ مجھے آپ ایک نصیحت دیجے چاہیے ایک اچھی طریقے سے مجھے سمجھائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب دریبے کا میں تو کوئی کام بھی نہیں جانتا سب دریبے کا ویزا لینا چاہتا ہوں جو کہ مجھے کسی نہ کسی جل جس ایجنٹ کو بھی پیسے دکھائیں گے وہ ویزا تو دے دے گا لیکن کام کے لیے کوئی بھی حامی نہیں بنے گا کہ میں آپ کو کام دلواؤں گا ایجنٹ سے پوچھتے ہیں یہاں پر ایجنٹ بوچھتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم ویزا تو دے دیں گے لیکن آپ کو کام کی تسلی نہیں دیں گے کہ ہم آپ کو ایک دن بھی کام پر نہیں لگوائیں گے یہ ہماری ذیمہ داری نہیں ہے ہم آپ کو ویزا دلواؤں دیں گے ویزا ہے موجود ہے پاکستان میں جنسی پر پڑا ہوا ہے لیکن ہم کام کی گرنٹی نہیں دیں گے باقی آپ خود سوچ لیں آپ نے ویزا لینا یا نہیں لینا ہم آپ کو اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتے ہیں واقعی جو آپ کے گاؤں والے ہیں واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ کام کے واقعی حالات ایسے ہیں تو میں نے تو کسی سے کوئی پیسہ لینا دینا نہیں یہ میرا تو کام ہے جسٹ آپ کو انفرمیشن بتانا واقعی سفدری بی میں ایسے لاتا ہے کبھی کوئی پیسہ کام مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا کہی کہ مہنے سے لوگ فارق بیٹھے ہیں تو میں اپنے بھائی کو یہ کہوں گا آپ نے سفدری بی کا ویزا لینا ہے تو ویزا لیجئے کمپنی کا ویزا لیجئے ایک عامل کا ویزا لیجئے جب بھی ویزا لیں کسی ایجنٹ سے پوچھیں یا کسی ٹیول جنسی والے سے پوچھے جاگوئے آپ کو جاننے والا اسے کہیں مجھے عامل کا ویزا چاہیے اور کمپنی کا ویزا چاہیے ایک تو آپ کے پیسے بہت کم لگیں گا آپ کو کرزہ کام اٹھانا پڑے گا اور آپ کو سفدری پی میں کام بھی پروپر ملتا رہے گا آپ سفدری پی میں آئیں گے تو پہلے دن سے ہی ائرپورٹ کے اوپر ایک دن ٹیسٹ کریں گے تو اگلے دن آپ کام پر جائیں گے اور آپ کی سیلٹی بھی سٹارٹ ہو جائیں گے آپ اپنے گھر پیسہ بیجنا سٹارٹ کر جائیں گے ازاد ویزے والوں کو ایسا کوئی سین نہیں ازاد ویزا دور سے سوانا لگتا ہے اب ازاد ویزا ایک عذاب ویزا سا بنا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئے ہوگی اگر آپ کو کوئی دوست سوالہ مجھے کمنٹ کریں اگر چینل پر نہیں ہوتی چینل کو سسکرائب کریں ہم ملیں گے